بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ تسلیم علیہ السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پرو اردو ڈاٹ کام کا اوفیشل یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کریں گے محمد بلال افتخار صاحب جو کہ سٹرٹیٹی کنالیسز گروپ کے بانی ہے ان کے ساتھ اور آج ہم چار چیزوں کو میل لی کور کریں گے آج کی پرگرام کو ہم بہت لمبا نہیں کھینچیں گے اور نہ ہی کوشش کریں گے ہمارا ہمیشہ سے یہی رہ ہے کہ تجزیہ مفتصر سا کریں پھر آپ کو صرف پوائنٹ کی بات بتائیں اور اس کو ریپ اپ کر دیں آج کی جی چار باتیں ہیں ان میں سب سے اہم بات ہے بابری مسجد کیس اس میں شکت کا فائدہ دے کر ملزمان کو کیوں مری کیا گیا ہے اس کے پر بات کریں گے دوسری نمبر میں ہم بات کریں گے کرمپ اور جو بائیڈن ہیں ان کی جو ڈیبیٹ تھی اس میں کس کا پلڑا بھاری جہا تھا بہت مفتصر ساپ کو بتائیں گے لیکن پوائنٹ بڑی سپس پر بتائیں گے اس کے بعد تیسرے نمبر میں ہم بات کریں گے بھارت اور آرمینیا جو ہے ان کے تعلقات کیسے ہیں اور اس وقت بھارت اور آرمینیا اور آزربائیجان کی جنگ ہے اس کے اندر بھارت کا کردار کیا ہے چوتھے نمبر میں ہم بات کریں گے دنیا کی جو حالات ہیں اس وقت روز ابہ روز اس میں جو شدت آتی جاری ہے جو سیریس ریس آتی جاری گلال صاحب میں آپ کو شوہ میں کوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ گلال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے پرگرام کے لیے وقت نے کہا اللہ صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ بابری مسجد والا جو کیس تھا اس میں سی بی آئی نے جو ملزمان کو شک کی بنیاد کا فائطہ دیتے ہوئے سب کو بری کر دیا ہے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تسنیم صاحب بات یہ ہے کہ جب سے مدی آئی ہے ایک مول تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ بھارتی سوسائٹی بھارتی مہاشرہ کی سائٹ پہ جا رہا ہے یقیناً ایکسٹریمزم اور فاشزم کی طرف مدی صاحب جو ہیں ان کو جو ہے جو میجورٹی وہاں کی عبادی اسی فیصل سے زیادہ ہندو اس کی ٹوٹل سپورٹ جو ہے وہ حاصل تھی ہم نے دیکھا کہ پہلے الیکشن کے بعد جو شروعات ہوئی جس کے اندر جو گائے کے گوشت کے بہانے مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کیا گیا دلیس کو نشانہ بنانا شروع کیا وہ پھیلتے پھیلتے ایک انتہا پہ پہ پہنچا جب پہلے سال جو بھارتی سپریم کورٹ ہے اس نے فیصلہ دے دیا کہ جو بابی مسجد کی زمین ہے وہ ہندووں کے حوالے کر دی جائے مسلمانوں کو کسی اور جگہ پہ کچھ زمین دے دی جائے تاکہ وہ بابی مسجد کی جگہ جو ہے نا مسجد بنا سکے یعنی کے جو گرائی گئی ہے لیکن جو اس کا ایریا تھا وہ سارے کے سارا ہندووں کو حوالے کر دیا گیا تو کیس تو وہاں پہ ختم ہو چکا تھا یہ تو سی بی آئی کی عدالت کے اندر ایک چل رہا تھا کہ ان لوگوں نے انسٹیگیٹ کیا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ جب زمین دے دی گئی ہے ہندووں کو تو یہ جو کیس سی بی آئی کی عدالت میں چل رہا ہے انسٹیگیشن کا یہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہی ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ بتیس افراد تھے یہ جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا اور ایویڈنس تھا وہاں پہ خود جو ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود تھے عدالت کے سامنے لکھے ہیں عدالت نے کہا کہ یہ جو ایویڈنس ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کچھ فیصلہ دیا جائے اس لئے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ایلکی ایڈوانی امہ بھارتی سمیت جو ہے بتیس ملزمان کو جو ہے کھلی چھوٹ دے دی گئی اور مزے کی بات یہ کہ خود بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق ان میں سے اکثر جو ملزمان تھے انہوں نے باہر آ کہ وہ انچی آواز میں اس چیز کا اعلان کیا کہ بابری مسجد ہم نے گرائی تھی لیکن ہم چھوٹ گئے ہیں یہ ہندوئزم کی ایک پتہ ہے اور جے شریرام کے جو وہاں پہ نعرے لگے تو ایک علمیاں ہیں کہ گاندی اور نیرو کا جو ہندوستان ہے اس وقت بد تہذیبی اور فاشزم اور کیا ریلیجس ایکسٹریمزم کی ایک عالی مثال بن چکا ہے اور اسی کو آپ لنک کریں کہ شاید یہی وجوہات ہیں کہ پرسوں جو امنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس نے اپنے دفاتر بند کر دی انہوں نے کہا ہے کہ ہندو انتہا پسند جو ہے ہمیں ہمارا کام نہیں کرنے دے رہے بلکہ ہمیں جو ہے خطرات یہاں پہ لاکہ ہیں اس کی اہم کچھ حرصے کے لیے اپنا کام ختم کر رہے ہیں تو دنیا کے لیے بھی یہ آنکھیں کھول دینے کا ٹائم ہے دنیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت جس سائٹ پہ جا رہا ہے کیا وہ دنیا کے امن کے لیے کوئی سود من بھی ہے یا پھر بھارت کا بائیک آٹ کر کے ہم اسے اس چیز کا احساس دلائیں کہ بھئی آپ جو ہے ایک محذب دنیا کے اندر رہ رہے ہو اور محذب دنیا کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ پسند نہیں کی جاتے ہیں بہت شکریہ ویلاب صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ڈیٹیل کے اندر بابی مسجد والا جو کیس ہے اس کو ہائلائٹ کیا اور اس کی جو چیدہ چیدہ نکاب کے وہ مارے نامجین کے لیے پیش کیے اب یہ فرمائیے گا کہ جو ٹرمپ اور جو بائیڈن کی جو ڈیبیٹ ہے امریکہ کے اندر ڈیبیٹ کا جو الیکشنز ان کے اوپر بہت زیادہ انفلونس ہوتا ہے اور اس حوالے سے یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ بھی فرمائیے گا کہ کس کے پلڑے کو آپ بھاری دیکھتے ہیں دیکھیں جی جو پرسوڈ ڈیبیٹ ہوئی پریزیڈنچل الیکشنز کے درمیان آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک امریکی دیزام کی ایک خوبصورتی ہے کہ اس طریقے سے دونوں کینڈیڈیٹس جو بڑے ہیں جنہوں نے پریزیڈنچل سیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف باتوں پر عوام کے سامنے اپنا نکتہ نظر جو ہے بیان کرتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اس سے کافی چیزیں عوام کے لیے ووٹنگ کے اندر جو ہے بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے پرسوں کی جو ڈیبیٹ تھی اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو اس میں ہمیں نظر آیا کہ جو ٹرمپ کا پلڑا تو بہت ہی ہلکا رہا وہ زیادہ جو ہے بات بات پہ جسے کہتے ہیں کہ لڑنے کے لیے تیار ہمیں نظر آئے اور انٹرپریٹ کرتے رہے یعنی کہ اپنی بات تو کی جب بائیڈن کی بات وہ بھی ڈیفینسیو میں آیا اور انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا ڈرگز لیتا تھا لیکن اس کے بعد اس نے وہ چھوڑا علاج کروایا اور مجھے اس پر بڑا فخر ہے اسی طریقے سے ایک مقام کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بائیڈن کو شڈ اپ کال بھی دینی پڑی بلکہ بہت سے مقامات پہ موڈریٹر جو ہے اس کو انٹروین کرنا پڑا ٹرمپ کو روکنے کے لیے تو ایزا ہول اگر آپ میرا تجزیہ پوچھیں تو ٹرمپ کو تو ہم جانتے ہی ہیں پچھلے پانچ یعنی کہ چار سال سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں لیکن بائیڈن کی بھی پرسنیلٹی کے بہت سے روک اس کے اندر جو ہیں وہ واضح ہو کے ہے جن میں سے اگر میں دیکھوں ایزا پاکستانی تو ہم نے دیکھا وہ ایریٹیٹ ہوا حالانکہ امریکن پریزیڈن دنیا کی یعنی کہ ابھی بھی جو ہے آپ دیکھیں اس جو نظام چل رہا ہے گو اس میں اب ہم دوبارہ ملٹی لیٹرلزم کی طرف جا رہے ہیں لیکن امریکہ ابھی بھی ایک بہت طاقتور ملک ہے اور اس کے بعد چائنہ آتا ہے اگر امریکہ کے اندر کوئی ایسا پریزیڈنٹ آج ہے جو جلدی کول لوس کر دے تو وہ دنیا کے لیے پرابلم کا باعث ہو سکتا ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ تو اس ڈیبیٹ کے اندر جو ہمیں جو بائیڈن صاحب کا جو پلوہ بھاری نظر آیا اس کی وجہ ٹرمپ صاحب کا مصبیہیو کرنا تھا جبکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو میں پوزیٹیو لی لوں بائیڈن کی طرف سے اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے وائٹ سپرمسٹ جو ہیں ان کو کنڈیم نہیں کیا ہاں ایک جو مزے کی بات جو پاکستانی آرڈینس کے لیے ہے کہ ٹرمپ نے بھی بلین ٹریز لگانے کے جو ہے وہ بات جب کلائمیٹ چینج کے آیا تو اس کا مطلب یہ کہ ٹرمپ ہمارے پرائیمنیسٹر سے تھوڑے بہتے انسپائر ضرور ہیں تو ایزا ہول اس کا شاید کمپین کے اوپر اتنا زیادہ اثر نہ پڑے لیکن دنیا کے لیے یہ پہلی ڈیبیٹ کے اندر جو ہے بہت سے سیگنلز تھے کہ آگے اگر ٹرمپ کانٹینیو کرتے ہیں یا جو بائیڈن آ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یعنی کہ میری فیلنگ یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹرمپ کے مقابلے میں انہوں نے پول کھویا اور شڈ اپ کال دی اور پھر ڈیفینسیف پہ آگئے تو یہ بھی جو ہے نا دنیا کے لیے جو ہے اگر آگے وہ آ جاتے ہیں تو کافی ہمیں بتائے گا کہ ان کی جو پولیسی ہوگی مختلف ایشوز تو وہ کیسے ہوگی پر صرف یہ فرمائیے گا کہ انڈیا اور آرمینیا اور جو آزربائی جان کی جنگ ہیں ان دونوں ممالک کی اس کے اندر بھارت کا کردار کیا ہوگا اور بھارت کے جو آرمینیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو آپ کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ٹوٹر اور سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے نا چیز پھیلانے کی کوچڑ کی گئی کہ جس کے اندر کہا گیا کہ جی پاکستان کی جان وہ اس وقت آرمینیا کے خلاف آزربائی جان کی مدد کر رہی ہیں جو ایک سیمپل سیمپل بلیک پروپیگینڈا کی بھی ایک بڑی چیپ قسم کی جو ہے نا وہ ہے اس کے بعد سوال اٹھنے شروع ہوئے کہ یا رو ٹھیک ہے ایک بڑا اچھا دوست ملک ہے پاکستان کا لیکن پاکستان آرمی کسی کی جنگ کیوں لڑے گی پاکستان کیوں لڑے گا ہم ڈیپلومیٹیکلی ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں ہم پولٹیکلی انہیں سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں پاکستانی جو آرمی ہیں لیکن اس طریقے سے جانا یہ تو ایک دنیا کا بہت بڑا ایشو بن جاتا لیکن اس کو پھیلانے کی کوشش کی گئی آرمینیا کی طرف سے اور پرو آرمینین جو اکاؤنٹ کی طرف سے جسے ایک اشارہ ملا کہ یہ اس طرح کا پروپیگینڈا کا جو سٹائل ہے جھوٹ پہ بمڑی اور بے بنیاد یہ بیسیکلی ہندوستان کا پروپیگینڈا سٹائل ہے تو میں نے اس کے بعد تھوڑا سا ڈگن کرنے کی کوشش کی تو جیمز ٹاؤن فارنڈیشن وغیرہ کے اوپر مجھے بڑا ملا آرمینیا اور انڈیا جو ہے یہ قریب قریب ان کی سٹیٹیجک پارٹنرشپ ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دوہزار سولہ کے اندر انڈین وائس پریزیڈنٹ نے آرمینیا کا دورہ کیا تو وہاں پہ بہت اہم قسم کے معاملات ہوئے جو مختلف ڈائمینشنز کے اندر تھے ڈیفرنٹ فیلز کے اندر تھے آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر نامی جو ہے ایک میزائل سسٹم رسیہ سے لیا تھا تو آپ میزائل سسٹم کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے پین پوائنٹ کرنے کے لیے آپ کو سیٹیلائٹ کیپیبلیٹیز بھی ہونی چاہیے جو کہ انڈیا نے آفر کی کہ ہم مل کے نا جو ہے سیٹیلائٹ جو ہے وہ بناتے ہیں ہم ٹرین کرتے ہیں اور آرمینیا کے لیے ہم اسے بھیجتے ہیں تاکہ جو ہے اس کا جو مختلف انٹیلیجنس کے لیے یا ٹارگٹ سیلیکشن کے لیے جو ہے نا سیٹیلائٹ ایمیجری اس کے پاس موجود ہو اور اسے رشیہ کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے اسی طریقے سے جو ہے انہی میزائلز کے لیے اور باقی دفاع کے لیے انٹی ویپن جو ہے کہنا میں ریڈارز جو ہیں وہ انڈیا نے بیچی ہیں آرمینیا کو اور ہر لیول کے اوپر ہو رہی ہے اور انڈیا کی اس مدد کے اندر انٹینسٹی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو نگورو کالا باق اور مقبوضہ کشمیر کا ایشو تقریبا ملتا جلتا ہے وہاں پہ آرمینیا نے قبضہ کیا ہوئے اور یہاں پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوئے دونوں کی پالوسیز ایک ہی طرح ہیں وہاں پہ وہ کشمیریوں کو مارے ہیں یہاں پہ آزریز کو وہ جو ہے بزور شمشیر جو ہے اپنے علاقے سے نکال لیں تو معاملات دونوں کے سچویشن ایک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا ترکی کو بھی جو انا سن کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کا علاقہ ازربائیجان اور ازربائیجان جو ہے دونوں کی ترکی شرے سے ہمایت کر رہے ہیں تو انڈیا اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے کہ اچھا اگر تم ہمیں غصہ چڑھا رہے ہو تو ہم بھی تمہارے اتحادی کے خلاف یہ کریں گے وہاں پہ ان کی مدد کر رہا ہے ہر چیز کے اندر جس میں انٹیلیجنس ملٹری ہر فیلڈ کے اندر آپ کو جو ہے نا انڈیا انوالمنٹ وہاں پہ نظر آئے گی اور اس میں ایک اور میں آپ جی جی اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ایک بڑا عجیب قسم کا ایٹمسفیر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران آرمینیا کا ساتھ دیتا ہے اور انڈیا کا وہ الائی تھا لیکن اب ہم دیکھ ریالائنمنٹ ہو رہی ہے تو ایران جو ہے وہ انڈیا سے دور ہو رہا ہے تو آج تین گھنٹے پہلے آپ سے چار گھنٹے پہلے جو ہے الجزیرہ پہ خبر آئی تھی کہ ایرانین جو آتھورٹیز ہیں انہوں نے آزربائیجانیز کو یہ سگنل دیا ہے کہ ہم آپ کی تیریٹوریل انٹیگریٹی کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کسی قسم کی چینج جو ہے بڑی چینج جو ہے وہ ایرانین پالیسی کے اندر بھی نظر آ لیے کیونکہ وہ ٹریڈیشنلی آرمینینز کو سپورٹ کرتے تھے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایرانین آزربائیجان جو ہے ان کا ایک صوبہ ہے جہاں پہ آزری قوم آباد ہے وہاں پہ دو ہزار چار سے ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور وہ بھی ایک ولنربلیٹی بنتی جاری تھی پولیٹیکل ایرانین ریجیم کی خاطر اس وجہ سے ایران نے کہ وہ نیشنلزم کئی بڑے نہ آہ ایرانین آزربائیجان میں وہ آرمینیا کی مدد کر رہے تھے لیکن آج کے روحانی صاحب کے ایڈی ہیں جنہوں نے یہ کمیونیکیٹ کیا ہے آزربائیجانیز کے ساتھ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ شاید ری الائنمنٹ کے ساتھ ایرانین جو ہیں وہ اپنی جو پولیسی ہے وہ بھی تھوڑی سی شفٹ کر رہے ہیں پرو آزربائیجان بہت شکریہ سب ہم بات کریں گے دنیا کے حالات پر اس وقت جو سیچویشن ہے وہ بڑی ورس ہوتی جا رہی ہے بہت سارے خطہوں کے اندر بہت مختلف قسم کے مختلف قسم نویت کے جو معاملات ہیں وہ ابر رہی ہیں اور حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ شاید اگلی آنے والے دنوں میں مزید سیریس ہو جائیں گے اس کو آپ کی سرحاں سے دیکھتے ہیں جی آپ بے کس صحیح کہہ رہے ہیں ایک تو سیچویشن دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے اہم element ہے وہ ہے کہ American election جب تک American elections انجام نہیں پا جاتے اس وقت تک آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تاکہ public sentiments جو ہیں ان کو اپنے حق میں کیا جا سکے اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ چیز جو میں نے نوٹ کی اگر آپ global times کو monitor کر رہے ہیں تو پرسوں تائیوان کے حوالے سے چائنیز فورن منسٹری کا ایک policy بیان آیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی امریکی فوجی اترتا ہے تائیوان میں تو it will be considered as a declaration of war اس کے علاوہ ایک جو اس سے بھی زیادہ ایک چیز پریشان کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ڈرونز کی exercise کر رہا ہے اس وقت pacific کے اندر اور اس میں جو شریک فوجی انہوں نے جو پیچز لگائے میں اس میں red color کا drone ہے ریپر جو کہ dive کر رہا ہے نیچے red color کا patch ہے جو تقریب ملتا جلتا ہے چائنیز جو map ہے اس سے اور اس چیز کو global times جو ہے اسی کے ایک article کے مطابق چائنیز نے کوئی اچھا نہیں لیا کیونکہ یہ ویتنام وار کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ کسی ملک کا جنڈ کا map لگا کے اس طرح کا aggressive قسم کا جو ہے ایک دیا گیا ہو signal دیا گیا ہو اسی طریقے سے پھر اگر آپ چائنہ سی میں ہی آ جائیں آپ جانتے ہیں کہ پانچ exercises چائنیز نیوی کر رہی ہے اس وقت چار مختلف سمندروں کے اندر invasion روکنے کے لیے اور وغیرہ اپنی capabilities کو check کرنے کے لیے بھی بہت important ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ mobilization پھر چائنہ کی طرف سے global times کے مطابق کی صاف صاف کہنا کہ اگر کسی نے ہمارے کسی نے ہمارے جزیروں کی طرف advance کیا تو ہم سب کچھ تباہ کر دیں گے تو اور پھر آپ دیکھ لیں آزربائی جان اور آرمینیا کا conflict اس میں intensity جو ہے وہ ہمیں ایک نظر آ رہی ہے کہ الزام آنے شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ لیبنان کے اندر جو Armenian ملیشیا جو ہے وہ involved ہو گئی ہے آزربائی جان کے خلاف کردوں کو use کیا جا رہا ہے آزربائی جان کے خلاف اسی طریقے سے آزربائی جان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کی مدد ٹرکس کر رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں تو ایک global level پہ جو ہے نا ہمیں اگر آپ east سے west میں آ رہے ہیں تو ہمیں ایک مسئلہ جو ہے وہ اتتا ہوا نظر آ رہے خود یورپ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بیلروس کے معاملہ اور یوکرین کے معاملہ کی باقی ہے اور اگر آپ لیٹن امریکہ کے اندر آ جائیں تو وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ جو ان کی سب سے بڑی لیٹن امریکن سٹیٹ ہے آئل پروڈیوسنگ وینیزولا اس کے خلاف جو ہے پھر جو ہے ایرانین آئل وہاں پہ جا رہا ہے جانتے ہیں کہ آئل کی ایکسپورٹ پہ تو پابندی لگائی ہوئی ہے اور دوسرا وہ capabilities امریکن نے کئی ملکوں کے اندر نہیں یہ develop ہونے دیں عالمی جو تاکتوں نے کہ وہ خود refine کر کے اپنے اس oil کو use کر سکیں اگر refineries لگائی بھی گئیں تو اپنے control میں رکھتی گئیں تو situation تو ایک بڑے conflict کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن ہم یہ hope کر سکتے ہیں کہ قوام متحدہ جو کوشش بھی کر رہی ہے قوام متحدہ کے سیکٹری جو ہیں وہ اس میں کوشش کریں اور intervene کریں اور جو عالمی جو عوام ہیں وہ اٹھے اور اپنی مملکتوں کو روکے کہ کس سائٹ کے اوپر آپ دنیا کے حالات لے کے جا رہے ہیں لیکن اگر یہی situation رہی تو ایک چھوٹا سا spark جو ہے وہ ایک بڑی global war کا باعث پان سکتا ہے بہت شکریہ بلال افتخار صاحب آپ کے بہترین تجزیہ کا ناظرین اسی بات کے ساتھ اپنے host تسلیم الاسلام اور ہمارے مہمان محمد بلال افتخار جو کے بانی ہیں strategic analysis group کے ان کو جازت دیجئے اللہ حافظ